سنسکار دھانی اپنی سنگمرمر کی حسین وادیوں اور پرکرتی کی بے جوڑ سندرتہ کے لیے پورے بھارت میں پرسد ہے یہاں پر بھیڑا گھاٹ کے خوبصورت سنگمرمر پر بہت ہی اچھی کلاکاری ہوتی ہے جسے موڈن آٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس ماربل کی مورتیاں اور موڈن آٹ کو خریدنے کے لیے جبل پر ہی نہیں پورے بھارت اور ویدیشوں سے بھی لوگ آتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں سے ماربل سنگمرمر کی بہت ساری مورتیاں ابھی لیک اور بہت سارے ماربل کے بنے پروڈکٹس لے جاتے ہیں اور ان سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور بھیڑا گھاٹ کے خوبصورتی کا آنند ویدیشوں تک لیتے ہیں جبل پر کے مالوی چوک میں اسٹھت یہ موڈن آٹ کی شاپ نہ کیول سنگمرمر کی مورتیاں بیچتی ہے ساتھ ہی یہاں پر بہت ہی پیاری پیاری دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں جو کی پیار سنگمرمر سے بنائی جاتی ہیں ان کا بھی کام ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کچھوے سے لے کر مسائلز اوکھلی موسل ساری چیزیں یہاں پر بیچی جاتی ہیں اور بہت ہی پراجین سمائے سے لگ بگ 60 سے 70 سالوں سے سنسکار دھانی میں یہ دکان بنی ہوئی ہے ستھاپت ہے شاپ کیپر نے بتایا کہ بھیڑا گھاٹ میں ان کا گوڈاؤن ہے وہیں پر یہ ساری مورتیاں بنائی جاتی ہیں اور شہرواسیوں کو آسانی سے اپلبد کر آئی جا سکیں اسی لیے مین سٹی کے بیچوں بیچ مالوی چونک میں انہوں نے یہ دکان کھولی تھی ساتھ ہی شاپ کیپر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ہماری مورتیاں بھارت کے ویبھن راجیوں میں بہت ہی خاص خاص جگہوں پر لگی ہیں جن میں ڈیفینس میں بھی بہت سارے سمارک بنے ہوئے ہیں ساتھ ہی جو چونک ہوتے ہیں ان میں بھی بہت مورتیاں ستھاپت کی گئے ہیں ڈلی کے پرسد مندر کے لیے دیوی جی کے اسٹ بھجا کی مورتی ہو یا پھر دموہ میں ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر کی مورتی ساری مورتیاں یہاں پر بنتی ہیں اور انہیں ویبھن اسمارکوں کے روپ میں ستھاپت کرائے جاتا ہے ساتھ ہی یہاں پر بہت ہی وشیش پرکار کے جھرنے بھی بنایا جاتے ہیں جو کی پیور سنگمرمر کے ہوتے ہیں جیدی آپ کو بھی ان چیزوں سے لگاؤ ہے مورڈن آرٹ کے مرید ہیں تو آپ بھی یہاں سے سمان خرید سکتے ہیں جیبل پر مالوی چوک مورڈن آرٹ شاپ سے اپنی دکان یہاں پھولے ہوئے قریبت شاید 45 سال ہو چکی ہیں اور مورتیوں اور کام سلہ لگے ایک بگرہ سکتے ہیں اور وہ پر ملوگ کرتے ہیں دکان یہاں پھولنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں لوگوں کو جرد تیر میں ہی سکتا ہے اور پر آرٹر کا بھی کام کرتے ہیں انچے کسی جی پتالیے ہیں ان کی بسٹ بگرہ جو ہے رائنیتہ بگرہ ہیں ان کی بسٹ بگرہ جو ہے جناترگار ہم اپنا سلا لکھتا ہے اور کیا بولتے ہیں آپ کی شوقوں کتنا ٹائم ہو گیا سر 45 سال ہو گیا اور آپ نے کہا کہ بھیڑا گھاٹ سے بلونگ کرتے اور کیا بولتے ہیں کہ مال آتا ہے وہ پورا بھیڑا گھاٹ سے بھیڑا گھاٹ سے مال آتا ہے اور کیا بولتے ہیں یہ نکاشی کا کام اس کا نکاشی کا کام ہمارا بیڑا گھاٹ میں ہوتا ہے آپ ہی لوگ سہارا گھر بھی ہیں اور ہمارے یہاں کی موردیاں بھی راجیوں میں گئی ہوئی جسے آپ کا ملہ ہو گیا جنگوزی ہو گیا آپ کا کٹنی ویڑا کا مائیل ہو گیا ناکپور ڈی کمگاڑ اس سب جلو پر اپنی موقعی جا کے استحافت کوئی اور چورا ہے چوراؤ پر بھیڑی